آپ کی کمپنی یا کاروبار میں بی ٹیم کون سی ہے اور یہ بی ٹیم آپ کیسے پہچانیں گے ان سے کام کیسے لے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے اس کو سبسکائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکائب کر لیں اور پھر اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو مکمل ہونے کے بعد ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو لگے کہ چینل آپ کے لی یہ ویلیویبل ہے اور پھر میری آپ سے ایک اور درخواست ہے کہ اگر اس ویڈیو میں کہی گئی باتوں کے اوپر آپ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کے پاس بھی اس کے ریلیونٹ کوئی سیجیشن ہے تو پلیز ضرور دیں کمنٹ باکس میں لکھیں میں آپ کے نام کے ساتھ اس کے اوپر ویڈیو گریفی کروں گا اور آپ کے نام کے ساتھ وہ سیجیشن لوگوں تک پہنچاؤں گا کیونکہ ایکسپیرینس اور ایکسپورٹیز یہ ش اسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو میرا یقین ہے کہ اس سے آپ کا بھی بھلا ہو گا لوگوں کا بھی بھلا ہو گا سوسائٹی کا بھی بھلا ہو گا کیونکہ ہم یہ چاہ رہے کہ پاکستان میں جتنے بھی یودھ ہے ایونکہ ایک ران الس concern دلگلوپ جتنے بھی یودھ ہے ہم اس کے لیے کام کریں وہ نئے سٹاٹ اپس کرنا چاہ رہے ہیں فری لینسنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ انٹرپنوریل کوئی ایڈونچر کرنا چاہ رہے ہیں کوئی چھوٹا مٹا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ان کے ل یہ کوئی آسانی اگر پیدا کر سکتے ہیں تو ان ویڈیوز کے تھروں ان اس کانٹینٹ کے تھروں ہم پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں ہمارا ساتھ دیجئے اس موومنٹ میں اور انشاءاللہ اس سے اوورال ہماری ایکانومی میں فائدہ ہوگا بھوم آئے گا اور ہم سب خوشحال ہوں گے تو صرف ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں ہر بزنس میں چالیس فیصل ٹیم بھی ہوتی ہے اب یہ بی ٹیم کو ہم کہتے ہیں پرابلم ٹیم یہ آپ جب بھی آفس میں انٹر ہوں گے آپ مالک ہیں آپ مینجر ہیں تو آپ کو پہلے سے ہی یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیا چند چڑھا ہوگا کوئی نہ کوئی نیا گل کھلا ہوگا کوئی دھماکہ ہوئی ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے آس پاس آپ کی ٹیم میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں اور یہ کچھ نہیں ہوتے یہ چالیس فیصل لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ چالیس فیصل لوگ ان کو کیوں پرابلم ٹیم کہا جاتا ہے یہ کیوں ایسے ہوتے ہیں اس کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں صرف کام کرنے میں یہ ٹاپ پکھڑے ہوتے ہیں کام کرنے میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ کمپنی کے ساتھ بزنس سے لویل نہیں ہوتے بس ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن ایک ورکر کو بہت اچھا کام آتا ہے لیکن اگر وہ کمپنی کے ساتھ لویل ہی نہیں ہے وفادار ہی نہیں ہے کمپنی کے ساتھ کے فائدہ ہی نہیں سوچتا تو میرے بتائیں اس کے اس کام کا کیا فائدہ اس سکل کو اس ٹیلنٹ کو چلے میں ڈالنا ہے ہم نے وہ پنجابی میں کہتا ہے چلے پانا ہے تو کیا کرنا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں تو الٹیمیٹلی وہ ایک ان وین ایک وائٹ الیفنٹ ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس بی ٹیم کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے سب دو طریقے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو آپ جب بھی ڈیل کرنا چاہیں آپ نے ان کے کی ہوئے کام کے اوپر ان کا شکریہ ادا کرنا ہے یہ بڑے موڈی لوگ ہوتے ہیں اور یہ شکریہ ادا کرنے سے اٹ لیسٹ ان کی وہ جو پرابلم ہے وہ کم ہوتی ہے دوسرا ان کو ڈیل کرنے کا بہترین طریقہ ہی ہوتا ہے کہ ہر روز ان کو کوئی نہ کوئی چیلنج دیں ان کو کام پہ لگائے رکھیں تاکہ ان کی انرجی سرکولیٹ ہو ان کی انرجی انویسٹ ہو جب وہ ہوتی رہے گی تو یہ جو پرابلم کرنے پہ انہوں نے اس کو چھیڑ اس کو چھیڑ اس کو خراب کر اس کو خراب کر اس پہ انہوں نے جو انرجی لگانے یہ کام پہ لگے رہتے ہیں پھر جب یہ چیلنج پورا کر لیں وہ کام پورا کر لیں ان کو اگلا ٹاسک دے دیں اس چیلنج پہ ان کو اپریشیٹ کریں ان کو ایوارڈ دیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ آپ کی بی ٹیم بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور اگر آپ بی ٹیم سے کام لے لیتے ہیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ مینجمنٹ اور مینجرز کیوں رکھتے ہیں تو سر آپ ان لوگوں کو مینج کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ سر اگر یہ جو بی ٹیم ہے یہی مینجمنٹ میں آ جائے تو سر پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے پھر آپ اپنے بارے میں سوچیں کیونکہ اگر آپ روزانہ بزنس پلیس پہ جا کے سٹریس دورے روزانہ جا کے وہاں سے کچھ دباؤ لے کے گھر آ رہے پریشانی لے کر گھر آ رہے تو پھر میرا یقین ہے کہ آپ اس چالیس فیصد بی ٹیم کے نرگے میں ہیں تو اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا رہے تو سر اس کے لیے بہترین حل ٹریننگ ہے ان کی کوچنگ ہے ان کی کاؤنسلنگ ہے ان کا انیلیسز ہے ان سے کام لینے کے طریقے سیکھنا ہے تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں پوری دنیا میں بیشمار کورسز موجود ہیں آپ جہاں مرضی سے لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے لیے سوٹیبل ہیں تو سر ہم آپ کو ٹیم ٹریننگ دے سکتے ہیں ہم آپ کو پرسنل کوچنگ دے سکتے ہیں ہم آپ کی ٹیم کو آپ کی ورک بلیس پر آ کر بھی انیلیسز کرنے کے بعد ٹرین کر سکتے ہیں ہم انڈیویجول ان کی کیٹیگرائیزیشن کر سکتے ہیں ہم ٹیکس دے سکتے ہیں ہم ان کے ٹیلنٹس کو ہنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں کہ آن لائن اپنی ٹیم کو ٹریننگ دلوانا جو کہ آپ کے لیے بھی کافی زیادہ اکنومیکل رہے گا اور ہمارے لیے بھی مینجیبل ہے تو ہم آپ کو یہ بھی آفر کر سکتے ہیں ان تینوں پیکجز میں سے کچھ بھی آپ لینا چاہتے ہیں نمبرز آپ کے سکرین پر آ رہے ہیں رابطہ کیجئے اور ابھی ہماری ٹریننگ بک کیجئے میرا یقین ہے کہ اس کے بعد آپ کے سارے مسائل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے اور آپ کا بزنس گروہ کرے گا آخر میں میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک بھی آپ بھول گئے ہیں ویڈیو میں اتنے مگن ہو گئے کہ آپ نے سبسکائب نہیں کیا تو پھر پلیز ہماری سپورٹ کیجئے جس طرح ہم آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ چینل کو سبسکائب کریں لائک کمنٹ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں تو ایسے وہ تمام لوگ جن سے آپ کو محبت ہے ہمدردی ہے ہمارے اس چینل کو ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ شیئر کرنے سے میرا یقین ہے کہ آپ ہمیں بھی سپورٹ کریں گے آپ اپنی کمیونٹی کو بھی سپورٹ کریں گے اور سپورٹ کرنے سے ہم سارے ملکل گروہ کریں گے اور یہ گروہ اوورال ہماری ایکانومی میں بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی Thank you very much انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی کورس میں